اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ بھی ہمارے سینل کاری یقوب فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ سلاللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سداء وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر یا ای عن نبی قل ليسواد یا ای عن نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسرادا منیرا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم 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 علیہ حمد و سنا اللہ جل جلال و واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور توالے پیر و مرشد عامنا دلال عرب دردر یطیب شیمہ دبیر اور جگہ دبیر رحبر و رحنما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات دے قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ 토�اہ سل اللہ علیہ و آلہی و آصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بذرگو معذجینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماہ و معذجات بہن و عزیز طلباء کے رام و معذجات طالبات اللہ دی بارگاندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے ارزار احمد نال ایک خطبہ جمعہ المبارکندر جڑا درس و تدریز دا خطبہ جمعہ اندر جڑا ترسو تدریس دا اپڑن پڑھان دا سلسلہ تعلیم و تعلم دا جاری اور ساری اللہ انہوں اپنی بارگاہ انگر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سمات فرمانا اللہ سونا ساڑا سارے آدھائی ایسا ایسا جیک لاوے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے جی میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ آج دا خطاب اللہ دی توفیق نال حسن محمد صلی اللہ ہو کہہ دو کہہ دو بار بار جس طرح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بار بار نام آیا آج بھی میرے نبی دا نام بار بار آئے گا لیکن جدو سونے نبی دا نام آوے یہ بھی حسن صرف اور صرف میرے پیارے آقا علیہ السلام دے نانوے میرے نبی دے حسن نوے جناب جدو میں نام آئے گا ہر سننے والا ہو دیتے فرض ہو جاندہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی دے نال اگر کوئی درود پڑھ دا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھ دا ہے جی پھر بھی کوئی گناہ دی بات نہیں پڑھے گا سواب ملے گا لیکن جدو پیارے آقا دا نام لے آ جائے نام سننے دے بات جڑا درود نہ پڑھے ہو کناہ گار جی ہے جی اے فرض این ہو جاندہ ہے نام سنن کے درود پڑھنا فرض این ہے تمجھو فرمانہ درہ اللہ اکبر اللہ میرے عورت و آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت اللہ نے سورج دے اس وقت دے نال تشبیح دیتی ہے جدو سورج پیلی تھپ ختم کرنے دے بات بلاند ہو جاندہ ہے وازے سفید روشنی پھیلاندہ خویا یہ دے بات ہو دیاں روشنیاں پھل دیاں ہی چلیاں جاندیاں نے پھیل دیاں ہی چلیاں جاندیاں نے ہمی بات لوگ آنے بس دو ہاتھ و مولاد میرے نبی صلی اللہ کے جو دوسریاں حدیثات دی انترے پاتھ موجود ہیں میرے نبی انو چل اور سورج بھی آکھے آگے آئے صحیح حدیثان دی بات کرانگا حدیثات ساندہ چلا جانگا آل غرض میں عرضیں کر رہیاں اسے واسطے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یعنی حضور دے سون فانوں میرے نبی دی خوبصورتی نو تشبیدی تھی گئی ہے اللہ فرما دینے وَالْضُحَا وَاوَ قِسْمِ آئے زُحَادِ وَقْرْدَا سُورَجَ او دی قسم کا کہ اللہ نے آکھے آئے اور دوسرے مقام تھے مالک الملک نے فرمایا یا ایوہِ النبی اِنَّا عَرْسَلْنَا کَشَاہِدَاؤں وَمُبَشِّرَا وَنَذِیرَا وَنَذِیرَا اللہ نے فرمایا میرے معبوب عسید وعنو شاہد بنا کر کے بھی دی آئے مبشیر بنا کر کے بھی دی آئے یعنی خوش خبریاں دینے والا گوائیاں دینے والا اور جہنم دیا گا تو درانے والا بنا کر کے بھی دی آئے وَدَا يَنِ الْاَلَّهِ بِیدْنِهِ وَسِعَا جَمْ مُنِیرَا اللہ نے فرمایا سراجِ منیر سونیا اے دروے کوئی ایک سورج آسمان والا ایک سورج زمین والا آسمان والا سورج جلو بھی ہندہ دے غروب بھی ہندہ ہے لیکن ایک زمین والا سورج جڑا سراجِ منیر تا منا روشن سے بعد سورج کے جڑا جناب ایوے کو قرآن دی دوسری ہے تندرِ بَدَا تُن دیئے بَدْ دُوحَا او بھی سورج دے اس وقت روا کیا گیا ہے یہ تھے میرے نبی نو سراج منیرہ کیا گیا ہے ہمیشہ روشن رہنے والا سورج سراج او جڑا آسمان والا سورج او نو سراج وَخَاجَا اللہ نے سراج وَحَاجَا آکھے آئے یہ زمین والے سورج سونے محمد اللہ نے سراج منیر آکھے آئے جڑا ہاروے لے روشنیاں پہلاندہ روئے قدی قدی غروب ہوئے ہی نا قدی غروب ہی نا ہوئے او سورج اللہ کریم نے سراج منیر آکھے آئے انہیں تے گلوں سمجھیا جہے جہے ہمیں تے نہیں کسی عربی والے آکھے وَأَحْسَلَ مِنکَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنکَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيْبٍ کہا اللہ کا قد خُلِقْتَ کَ مَا تَشَاءُ پھر دا ترجمہ کرنوالے نے یہ جوی ترجمہ کی تائے نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا ہسی کوئی نہیں ماں چل سکی دلیاں میں تجھ جیسا محجبی کوئی کمال ترجمہ ہاں جی ہے دروے کو وَأَحْسَلَ مِنکَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِنِ شَاؤُ نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا ہسی کوئی نہیں ماں چل سکی دنیا میں تجھ جیسا محجبی کوئی جی 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 اے دروے کو مبرا تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو بیسا ہی اللہ اکبر اللہ اسے طرح یہ دل کولا اگر سنو گے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجد خطاب اندر اللہ دی توفیق دے نال میں جتے قرآن تھی ہیں تندر آئیتان تھی وزاعت کر رہے ہیں اُتھے جناب حدیثہ مستند حدیثہ دے نال مستند حدیثہ اللہ دے فضل نال یعنی پکیاں رویتہ جنہ دے اندر چار احادیث مخاری شریف دیا مخاری شریف دیا اُنہ دا بھی خلاصہ جیا مفہوم جیا کوئی ایک دو جملے ویسے مکمل بیان کی دیا جانتینا چو ایک 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 حدیث ایسی ہے کہ جڑا پورے دا پورا خطبہ ہی گزر جائے کیا ہو جی وہ دی وزاعت کرنی شرع ہو دی ہوئے تے پھر جناب بہت وقت لگ دا لیکن میں اللہ دی توفیق نال کسے دی وزاعت تن منٹ اندر کسے دی چار منٹ اندر کسے دی دو ٹائی منٹ اندر اس طرح چار احادیث مخاری شریف دیا سونا مانگا آج دے خطاب اندر واحوالہ اللہ دے فضل نال اور تن حدیث ساں صحیح مسلم شریف دیا سونا مانگا ٹھیک ہے اور ایک حدیث ترمدی شریف دی صحیح سرد نال چیلے دے جتے مرضی جناب ہیں جی دوست ہو دی سرچ کر سکتے لے اور جناب ایک حدیث میں سونا مانگا ابن ماجادی ابن ماجادی ہوئی صحیح سرد نال حدیث ہے یعنی اے اللہ دے فضل نال چار تے تین سات آٹھ نو حدیث انشاءاللہ اے میں جناب نو سکا دے پکیاں آج دے خطاب اندر سونا مانگا مخصر جے انداد نال اللہ تعالیٰ میں نو میرا شرع صدر فرمائے اللہ میں نو صحیح بیان کرنے دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر حضور دے حسن دے بارے دے اندر میرے نبی دے وقام اور مرتبے دے بارے دے اندر بنانے جی توفیق ادا فرمائے اصل عقیدہ اوہ ہوئیے اصل میرے نبی دے شان اوہ ہوئیے اصل میرے نبی دے حسن اوہ ہوئیے جیڑا قرآن اچھ بیان ہوئے یا میرے پاک محمد دیا حدیث آج بیان ہوئے یا جنا نے صحابہ نے میرے پیارے نبی رو دیکھ کے کلی کلی چیز دسی میرے پیارے نبی دے حسن دے تذکرے فرمائے اے جی اوہ چیزہ نے اے دے علاوہ اپنے کوروں گلہ بڑھا ہو جی انا نا رالتی ملدی گالے اوہ شیر بھی جائدنے رالتی ملدی بات ہے اوہ جناب بیان کر سکتے ہو تے جے مفہوم تو ہٹ کے ہوئے تے بیان کرنا جائز ہے اوہ گلو وہ جند ہے اوہ جے شرک دا کر شہبہ آجاوے شائری دے اندر وہ شائری بنے اے اوہ جے شیر پڑھنے بھی منہ اے اوہ جے شیر جوڑنے بھی منہ ایس واسطے میرے پیارے بھائیوں سننا درا اللہ اکبر اللہ چار سو چار سو ترونجہ نمبر ترپن سمجھ دے ہونا چار سو ترونجہ نمبر حدیث دے اندر بخاری شریف دی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سبحان اللہ سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے سے ابھی حضرت ابو سلام کیوں جی میں دس ہے سی نا ابو سلام سالیمہ نہیں لامتے تلے زیر نہیں لامتے زبرے جناب حضرت ابو سلام جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ اکبر یعنی حضرت ابو رحمان سے آبی رسول دے بیٹے ہنگی او سے آبی چڑے ابو رحمان ابن عوف اشرام بچھرا دے اندر شامل لے انہوں نہ لے کے دا سابانو میرے نبی نے جنتی پشار دیتی اونا دے بیٹے ابو سلام ابو سلام بن عبد الرحمن ابن عوف اولہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خدال کی عرض کی تھی کہند نے ابو حریرہ میں تنو اللہ تا پاستہ دے کر کے آکھنا کیا تو اللہ دے نبی نو ایک گل آنکھ دیا کویا سنے آئے کہ پیارے نبی فرما رہے تھا اے حسان اے میرے حسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مشرکانو جواب دے شیرہ دے اندر شیرہ دے اندر اشعار دے اندر حضرت حسان نو اے میرے نبی نو ایک آکھ دیا گیا بے کیا گیاب حضرت حسان نو کہہ رہے گھون کہ حسان میں محمد دی توہین کرنے والے اے مشرک انہ نو چواب دے میری عظمت میری مدات اور میری سنہ یعنی میری تعریف انہوں نات آکیا جاندہ ہے اللہ دی تعریف انہوں حمد بولیا جاندہ ہے میرے نبی دی تعریف انہوں نات بولیا جاندہ ہے کہ اللہ دی نبی نے حسان نو آکھی آسی یہ کہنے ہو یا سنے ہیں کہ اللہ دی نبی آکیا ہے حسان رسول اللہ دی طرف اشعار اندر شیران در ناد کافرانو جواب مشرکانو جواب دے ہو سمجھ آگی نبا حدیث کیڑی کتاب دی ہے صحیح بخاری شریف اندازہ لاؤ کئی بندے اے 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 ایک بڑی نہیں مثال طورتے میں پڑی نہیں دے میں کہا یہ ہے اے مفتی بڑے ہیں پھرہ میں نو کی لوڑے مفتی بڑھ دی سوڑے ہیں تے پھر نہیں نا اے میں فتوے جڑنے چاہیے دے ہاں جی بندہ کبھی میرے علم چاہیے میرے علم چاہیے نہیں اے بھی ایک علم ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے اندر انہوں نے کسے نہیں ہاں جی مسائل پوچھے ہاں جی کافی سارے مسئلے پوچھے جن نہ چو انہوں نے پتہ نہیں چالی مسئلے یا کاتواد میں پڑے ہے کتاب اندر تے انہوں نے جناب انہ چو یعنی پنجتر فیصد مسائل دے بارج کیا جی اے بھی میں نہیں آنڈا اے بھی نہیں آنڈا اے بھی نہیں آنڈا جڑے آنڈے سنو دس سے وہ بندہ کہنڈا ہے جی تو انہوں وقت دے امام ہو جی تو انہوں نہیں آنڈے پھر آنڈے کنوں نے امام مالک کہنے لگے پھر ایدہ بھی میں نہیں پتہ کنوں آنڈے ایدہ بھی میں نہیں پتہ اللہ اکبر اللہ جی جی میں یارتے کر لیا میرے تیرے پیارے معبور پہ زمبر حضرت محمد دل تھر جائے کلے جے تھنڈ پہ جائے آج تے میں نو بھائی عبدالستار صاحب ساڑے امیر محترم جو مسجد دی انتظامیہ دینے دارہ جات دے امیر نے یا حافظ ان کرنین صاحب دی طرفوں انہاں نے کہا کاری صاحب اج حسن محمد انوانے دیجے آج شیمہ دی لوری سنا دے ہوتے کہ آپ وہاں تھے کیا کہنے تے چلو شاید ٹیم لگ گیا تے انشاءاللہ ہو بھی جائے گی لیکن جناب پہلے سنو پہلے حدیث دلائل سنو او بھی این انشاءاللہ ایدہ مفہومی ادا ہوئے گا اپنے کلوں ہو بھی کوئی جیز نہیں بڑھی انشاءاللہ اے در بیکھنا میں یارتے کر رہے آزا میرے اور دوارے پیارے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں فیصلہ بات دیوں فیصلہ بات دی رہے نا جڑے اے فیصلہ بات دی دے انہاں مگر مگر انہاں لب دے پھر دے فیصلہ بات اندر کاری صاحب جما کو اتھے بھی سانو بھی دے 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 میں کیا ہوں جو ماں فیصلہ بات نا جڑے دے 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 ہون میری زندگی رہی دوستان دا پیار ماں بت رہا تے انشاءاللہ اللہ دے فضلال جو میں مدن پوری مولانا محمد رفیق مدن پوری نا جی گجرہ والے دے باسیاں نے اوہ دور اندر گڑی دے اندہ وعدہ کیتا جدو ساڑے فیصلہ بات اندر چار پانچ لوگاں کھولے گڑی سی کارہ سن چار پانچ بندیاں کھولے گڑییاں دا نام اور رشان نہیں سی اوہ دو گڑی دیندہ وعدہ کیتا اور انہا کھولے اولاد نہیں سی مولانا محمد رفیق مدن پوری کھولے اولاد نہیں سی انہا نے کیا ہی تو اڈائک نکاہ بھی اور کر دے نیا تے سانو چھو کہندے ہوسی مندن واسطے تیارہ ساڑے گجرہ لے جمع پڑھاؤ انہا نے فرمایا ایتھو میں نو روپیہ ملے نہ ملے میرا جنازہ اٹھے گا تے مدن پورے جو اٹھے گا پھر مدن پورے وہ فیصلہ بعد دوں ہی جنازہ مدن پوری دا اٹھے گا یعنی ایک جگہ تے جام کے کم کرنا لے لوگ سن اور اسی طرح دا میں اللہ فضلال میرا بھی اے میں تور پھر کے بکھنیاں باراں بیلے چکھنے بکھنے تور پھر کے جمع پڑھانے بندے دی زندگی پر باہ دے مطالعہ نہیں کر سکتا کیوں جی اللہ اکبر جنہیں دن میں جمع باہر بس اہمیں دو چار جمع میرے نکلے جمع اگو آوی آوی ہر بندہ زندگی جمع باہر دیتا ہی نہیں سی اوہ رکردہ نانی لیندے سن علی جمع دیتے ہوئے آجی آکوبر نومبر دے بھی جمع جنہیں اگمی نہیں آرینے نامی نیج میں جنہیں دیتے سن جنہیں کینسل کر دیتے میں کہا جی ہون باس مادرت جمع ایتھوئے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے توڑیاں محبتان دی ضرورت دے انشاءاللہ اور اللہ دی بیربانی نال انشاءاللہ کھپا دے آنگا زندگی اللہ دی توفیق نال نال جور مطالعے دے اندر توجہ فرمانا درہا ہنجی طالب علم دا مطلب ہی ہوندہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا علم حاصل کرنے والا اللہ دی توفیق نال تے میں کہا فیصلہ بات دی اوہ مگر مگر ان کے دنے کاری صاحب چودری آصف چودری آصف ساڑے علی محمد ہنجی جاتوں دے سند چودری علی محمد جات پڑا پیار کردے سند تے انہا دا بیٹا جمعہ پڑھنے واسطے آج فیصلہ بات دو اتھے آیا بیٹھا ہے اور انہا دے والس سب بڑی محبت رکھ دے سند ساڑے نال اور اے بھی باشا اللہ ہنجی بہت زیادہ کی عزت رکھ دے رہے اللہ انہا دی محبت انہا دا پیار کبول و منظور فرمائے میں عرضے کر رہے ہاں کہ حضرت ابو سلمہ کہنے نے ابو سلمہ کدا بیٹا ہے عبد الرحمان ابن اوفر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے ابو حریرہ حضرت ابو رہرہ نو کہنے نے اے ابو حریرہ میں تنو اللہ دا باستہ دے کر کے کہنا کیا تجھے یعنی گال صحیح دا سنی ہے نا اے پورا زور نال کہ اللہ دے نبی نوے بات آخ دے گویاں سنی آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان و آگرین اے حسان محمد الرسول اللہ دی تربو مشرکان و شعار اندر جواب دے جی جی اور نال اللہ دے نبی نے یہ بھی آخیا اللہم عیدو بروح القدس اللہ میرے حسان دی روح القدس جبریل فرشتے دے دریئے مدد فرما اللہ و اکبر اللہ دوسری روایت اندر وہ بھی سیئے دوسری بخاری شریف دے تھے تاکل فادر دوسری روایت اندر میں پڑھ رہا تھا کال متعلیہ کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان جدو تک تو میرا دفاع کردہ رہے گا اشار اندر میرا دفاع یعنی میری نات پڑھ دہ رہے گا مشرکان و جواب دے دا رہے گا او دو تک اللہ تیری مدد فرماندہ رہے گا سبحان اللہ جی 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 حضرت ابو حریرہ فرما لگے قال ابو حریرہ تو نام کہند نے جی خواں میں اس بات تے گواں خواں میں گواں گی دےنا اللہ دے نبی نے اے الفاد حضرت تے آسان واز تے بولے سن یہ دا مطلب بخاری شریف دی یعنی پانچ سو ترونجہ نمبر حدیث دی اندر یہ بازے طور تے مسئلہ ثابت ہویا کہ جڑے شرق تو اشار پاکون میرے اللہ دی توحید بھی آنشیراندر کیتی جا سکتیے میرے پیارے نبی دی نات پڑھی جا سکتیے میرے نبی دی مدہ کیتی جا سکتیے یہ سواس دے دی اندر بہت مضبوط کے سمدہ ثبوت موجود ہے کیوں جی بخاری شریف دی حدیث اندر مضبوط ثبوت موجود ہے اسے طرح سہی بخاری شریف دی اگلی حدیث اندر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ مختصر کریے لمبی کافی لمبی حدیث ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہبانو اکتنا بہات سریعہ یعنی ایک چھوٹا دیا دستہ میرے نبی نے روانہ فرمایا وہ اس دستے والے آنے سمامہ بن اس آلو گرفتار کر لیا سمامہ بن سمامہ سمامہ ساتے زبر نہیں ساتے پیشے سمامہ سمامہ بن اسال اسالوی سینال علب بیتے سے میں نے پنجابی بھی کسے بولنی پہن دی اسے جڑیے نا ہی جیے دینال آندا اور اسے دستے پیش آئے گی سمامہ بن اسال انہوں صحابہ گرفتار کر کے لیا میرے نبی نے فرمایا مسجد ستونہ چوئے کا ستون نال مسجد تھمہ چوئے کا تھامنال بندے ہو پلر دینال بندے ہو بندتا گیا اللہ دے پیارے نبی تشریف لیا ہے حضرت وے کے گذرے مائل تاکا یاد مامہ صرف مضمونتی بات کرانگا واقعہ سنانا مقصد ہی نے میرا میرے نبی نے فرمایا سمامہ تیرے پاس کیا ہے ایدا مخومے بندہ سمامہ تیرا کی کیا ارادہ تیرا سمامہ کہندہ ارادہ تجھے جان دیتے ہو میں کس طرح دا اڑیل جب بندہ تے کیڑی گل پھچ دے ہو پیندے لیندے ہی کہندہ انتا قتلی تا قتل زادہ من وَإِنْ تُلْعِنْ تُلْعِمْ عَلَى شَاکِرِنْ اگر قتل کر دے ہوگے ان تا قتل نی اگر تسی میں نوں قتل کر دے ہوگے تے فرمایا جانی تا قتل زادہ من دم ان دم کہندہ نے خون خون دا بدلہ لیند والے دم ان زا لگے دم ان دم ان نہ لگے دم خون نوں کہندہ نے نا دم ہاں جی جناب اگر قتل کر دے ہوگے تے بدلہ لیند والے آن میں چھوپاؤگے بدلہ لیند آنگے عزیم مریاں دے نہیں ہے ساڑا خاندان پچھے زندہ ہے ہاں جی میں باما علا مضبوطا اور پورے خاندان تھا میں سردارا سردار پورے خاندان تھا سردارا لاکہ اندر سرداری میری ہے تے پونچ بین کے سائی بدلہ لیند والے کیوں جی اللہ وقت اللہ دے پیارے نبی تجریف لے گئے حضور اگلے دن تجریف لے آئے پہلے والا سوال کی تا ہاں جی انہمی پہلے والا ہی جو آپ دے چھڑے آئے پیسری مرد باچہ تو تیسرے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوہ کیا سمامہ کی خیالیں سمامہ پہلے والا جواب دے کے جناتوں غصے دیے پر نظرہ نار بیکھ دائے اللہ دے نبی نے آگیا سمامہ میرے والے بیکھتے سائی سمامہ ہوتاں ترائی نہیں چگدہ گندہ چنگہ ہی نہیں لگ دے پوراڈا چیرہ میں نوچنگہ ہی نہیں لگ دا ماز اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ج نہیں آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے ایدی ایدی زیرہ واپس کر دے تربار واپس کر دے ایدی سواری واپس کر دے دور چلا جاندہ ہے جا کے سوچان دھوڑاندہ ہے گیندہ ہے انجتے ہجی سمامہ گیندہ ہے گیندہ ہے میں کر دا ریا سختی پر ہو نرمی بھی خامدہ انجتے دشمنتے کوئی ریم نہیں کمامدہ میں کر دا ریا سختی پر ہو رہے اور نرمی بھی خامدہ ان دل جانتے کر دا نہیں اسے میں لپا کام موڑتا ہے تھیا کے گھندا ہے سوڑی ہو میں نو کلمہ پڑھاؤ تو اپنا مرید منالو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری دیدیس بنا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے نبی نے کلمہ پڑھایا تھی اپنا مرید بنا لیا کلمہ پڑھ دیئے ایک انداز سونے آن تھوڑی دیر پہلے روح زمین تھے تو ہٹے نہ لو جناب پرا چہرہ تو ہٹے چہرے نہ لو میں نوک لگتا ہی نہیں سی ان کلمہ پڑھنے تو بعد سونے آن تو ہٹے جیسا خسین چہرے بالا کسے جگہ تھے بکھی اینے چونے آن روح زمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نہ لو اچھا کوئی ہورا لگ دائی نہیں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم الغرض میں عرض کریا سا بخاری شریف دی اگلی حدیث آگئی تیسری حدیث سیدنا حضرت ناصر رضی اللہ ہو کہہ دو کہہ دو نہ سارے ملکے رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت انصر رضی اللہ تعالی فرما دینے پیارے انصر فرما دینے واہ پیارے انصر کمالہ کر دیاں کمالہ کر دیتی ہیں حضرت انصر حریر اور دباج دے ریشم نوں آج تک گوزیا نہ کوئی ریشم میں کیا نہ کوئی دباج حریر اور دباج جیسا کوئی ملائم ریشم میں کیا ہے عَلْيَنَ مِلْكَ فِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جمیں پیارے لبیدی ہتھیلی نو نرم بیکی آئے کہہ دنے اے ہو جا نہ کوئی دباج دا نہ کوئی حریر دا ریشم اتنا ملائم بیکھی آئے نہیں جمیں سوڑے نبی دی اور نال کے اندرے حضرت انعازہ اگر اے ہو جی ہتھیلی نرمت ملائم نہیں بیکی تے اے ہو جی پیارے آقا علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو جیسی کوئی خوشبو نہ کوئی اتر جڑا سونے نبی دی خوشبو تو بالاتر ہوئے اللہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ جی میرے سونے جناب میرے پیارے پیغمبر داؤسن آؤ جناب آؤ جی مسلم شریف دی حدیث آئی جی حضرت جعبیر بن سمرہ سمرہ جعبیر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عابدہ حلیابیان فرما دینے اور جعبیر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی داؤسار مبارک سن دس میرے نبی داؤسار مبارک اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داؤسار مبارک دا اگلا حصہ سفید ہو چکے جدوہ کا تیل پاندے سفیدی نظر ناندی کیوں جو تیلی چمکیلہ سفیدی بھی چمکیلی وہ نظر نہیں سی آیا کردے سفیدوال سفیدی معلوم نہ ہندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داؤڑی داؤڑی مبارک گھمی سی یعنی بھاری داڑی اور کسے نے اس وے لیا کیا کہندے نے جابر اللہ دے پیارے نبی تا چیرہ تلوار جیسا سی انہیں تے چمکیلے نار تشویدی تھی نا حضرت جناب انسکیندر اللہ بل کانا مثل شمس والقمر نا نا چھوڑیا لمبائی تلوار دی ہن دی چمک دی نا گال کر چمکا ہو دو دو ہی باد سان میرے نبی دا چیرہ انج لمبا جیا نہیں سی میرے نبی دا چیرہ لا بل کانا مثل شمس والقمر میرے نبی دا چیرہ سورج سی چاند چیرہ چاند جیسا مثل کہندے نے نا چاند کی مانت سورج کی مانت مستدیر دے لفظ بولے حضرت جابر رضی اللہ کو دالانے کہندے نے گلائی دے اندر سبحان اللہ گلائی دے اندر میرے نبی دا چیرہ گول اور نال فرمایا میرے نبی دی مورے نبو حضور دے دونا کدیا دے نال کمر تھے کبوتر دے اندے دی ترے میں جناب او دا نشان تے او دے اندر جناب مور لکھی ہوئی نال کے دنے او سمورے نبو ودہ رنگ میرے نبی دے رنگ نال میں چسی میں چسی رنگ کیا اوپر آ جانا لگے جسم تو سبحان اللہ اللہ نے مورے نبو ودہ ہجی او دا کمر لیے لگ نہیں کیتا کہ میرے محبوب جس طرح میچ کر لیں دے نا چیز نو جوڑا میچ ہو گیا کچھ چیز میچ ہو گئی رنگ کو جہر آ لگیا جناب پگڑی دا ٹوپی دا کمیز دا شنوار دا جتیاں بھی ہوتے رنگ دیا میچ سوڑے نے بڑھا لیا میرے نبی سونے دا مورے نبو نبوت والا حصہ اوہ کبوتی دے انڈے طرح خوبصورت شکل بڑھائے ہوئے اور او دے ہوتے محمد رسول اللہ لکھیا ہویا مورے نبوت اور مورے نبوت دا رنگ میرے نبی دے جسم دے باقی رنگ دے نال میں چسی حسن محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل صلی اللہ جرید حدیث آگئی یہ چھے ہزار چھپن یہ صدی دے انڈر پیارے پیغمتر جناب محمد یہ بھی حدیث کافی انبیئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم دے بسترے تھے میرے نبی گارن لیٹے خوئے آرام فرما رہنے ادھرو دو پیار دا بیلائے ام سلیم جدو تجریف لیایاں ویکھدیاں نے چمڑے دے بستر تے میرے نبی دا پسینہ جمع ہویا آئے ہوتے پسینہ آکے کیونکہ نا پنکے نا ایسی گرم علاقے کیوں جی گرم علاقے سنو گردیاں موسم جی جل جل نال ام سلیم امیں ڈبا لیں دیاں ڈبا ڈبے نوں کھول دیاں نے تے پسینہ پڑی انگلیاں دے نال امیں کٹا کر کر کے امیں ڈبے دے اندر ڈال رہی آنے اچانک اللہ دے نبی خبر آ کے اٹھے خبر آ کے اٹھے کون ہے نیڑے نیڑے ہاتھ اتھ چار پائی تے بستر تے اللہ اکبر اللہ اتنے میرے نبی بیدار وغذ انسان ہا 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 میرے پیارے محبوب پیغمبر اتنے ہوش و حواظ دے میرے پیغمبر آرام فرمایا کر دے اے جنیو ستہ پہ نازان نہ دی آواز نا کوئی جناب قرآن پڑھے آجا 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 پتہ ہی نہیں لگ سنین دا آجا آواز نماز سارے جہان نالو سوڑا آبدہ سوڑا آبدی نیند بھی سارے جہان سوڑی سبحان اللہ اللہ دے نبی سوندے دوسری حدیث چاندہ حضور نے فرمایا میں سوننا میری آنکھا سوندی دل میرا جاگ رہا اے جی دل زندہ دل زندہ دل پاہ نماز ایک بھی نہ پڑھے زندہ دل لہور لیکن نماز پڑھیں گا تیرا دل زندہ اگر نماز نہیں پڑھیں گا تیرا مردہ دل والا پاہ مہ پیشور پیشور باد دا ہوئے مکہ بدین دل مرد بیت اللہ دی دیوار دینا آلوی تیرا مکان ہوئے سین تو بار اتھے وی ریش ہوئے نماز نہ پڑھے دیل سامنے بیت اللہ نظر آرہے ہر وی بکھنا چاہ میں بیت سکھنا بار وہ تو بیلنگ تو حرم بیت اللہ بیت سکھنا تیجے نماز نہ پڑھے تو اتھے جا کے بھی تیرا دل مرد آئیے سونے یا بکھو میرے نبی دا سونہ کیسا اللہ دے پیارے نبی خبرہ کر کے اٹھے پیارے نبی صلی اللہ سلم فرما دے ام سلیم کی کر رہی ہے اللہ دے پیارے نبی جی حضور نے میک لیا کہ پسینہ کٹھا کر دبی جبان دی پی جی آپ فرما دے کی کر رہی ہے اللہ دے پیارے نبی جی خیر و برکت واز تے وفو میں میرے نبی دے پسینے دی خوشبو ایسی سی کہ کوئی اتر کوئی کستوری اس خوشبو دا مقابلہ نکار اتنا خوشبو دار پسینہ سارے جہان دے بڑے تو بڑا علام ماں کو کاری تے مولوی تے بڑا علام کوئی شیخ پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے لیکن میرے آقا دے پسینے اندر خوشبو ہی خوشبو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اڈا ذوق میں دست ہے کہ میرا خیال میں آج جگر لوری نہ سنا سکیا اگر میرے کوئی ٹائم نہ بچیا تے پھر میں اگلے جمعہ آمنہ دا لال آپ سونا سونے دی زندگی دا ہر باب سونا جے سنے ٹائے گا کہ میرے نبی دا مسکرانا بھی میرے نبی دا مسکرانا بھی سونا مسکراتا بھی زونیا میرے نبی دا تکل بول بھی زونے میرے نبی دی نبی دا لعاب بھی سونا میرے نبی میرے نبی دے وال بھی سونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ بھی سونا میرے نبی دیا آتھاں بھی سونیا حضور دا نک بھی سونا میرے نبی دا پیٹھنا بھی سونا میرے نبی دا چلنا بھی سونا میرے نبی دا اٹھنا بھی سونا اے سواریاں چیزاں این پکے دلائلہ جلے ہن موت بیرتے پکیاں باتاں عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے طرح بیان کرانگا میرا خیال ہے میں اگلا جمعہ ہٹ کے اے سناب سارے اندازتوں اور پورا میرا تقریبا تقریبا اللہ دے فضلال میرا چونتیس پینتیس سالہ خطابت دا دور اور اے دور دے اندر اے سنوان تے جڑے اندر دلائل بیان ہوگے او بھی تے انوان بھی پوری دا پورا اے زندگی جو میں اگلے جو میں پہلی مرتبہ بیان کرانگا اگر میں انہوں اللہ نے زندگی کی سیند دیتی ہے اس دو پہلے نہ کوئی کیسر سنی ہوئے گی نہ کسے خطاب جل سے چوہیا ہوئے گا نہ کدر جمعہ پڑھایا ہوئے گا اے ایسا بیان اللہ اکبر اے باتامی مقدینی بیان کی تھی ہیں اتفاق لاجنیہ مہن کو اڈے زوک اور تو اڈے شوق بھی وجہ کر کے انہیں تیاری کر کے انہیں میرے تنال میں جناب تیار دھوکے آنا اللہ دے فضلال اے دربیکھنا میں ارزے کر رہے آسان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور یہ میں محسوس ہویا کہ کو بنتا ہے چمڑے تھے پستر تھے ہاتھ لاندہ پہ آئے ہونگیاں لگ دیاں فیان سبحان اللہ میرے نبی لیو سرسر آوٹ بھی حضور بھاپ گئے میرے نبی چلتے نال گبرا کے اٹھے آپ فرماتے ہیں انہیں سلیم کی کر رہی عرض کر دیاں نے سونے آپ پسینا کٹھا کر کے ڈبے اندر باندھ کر رہیاں خیر و پرکت واسطے خوشبو واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتی ساد تھلے زیر مونس واسطے اندھیے اصابتی الف حمز دوبا سعاد سعاد سمجھائی نا اصابتی اللہ دے نبی فرما دے نے تُو ٹھیک کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر احمد ورگا ورگا لوگانے لائی ہون دی ہے جب بڑے برا برگا اور سونے آج جنے مرضی بڑے برا اون لے کل پسینا پسینا تو لوگ دور پچ دینے میرے نبی دا پسینا میتنا پیار ہے لوگ سوال سوال کر رکھ دینے دبیاں چاہ جمیں خوشبوہ سمبھالی دینے اوئے تروالیاں خوشبوہ تے دبیاں دینے سنبھال کے رکھ دینے اور حدیث مخاری دی تین حدیثہ پہلے میں سنا چو گیا اعتباد مسلم شریف دی حدیث آئی جناب اللہ اکبر اللہ بلکہ چار حدیثہ مخاری شریف دیا تین یا چار وہ سماعت فرما لیا جناب نے اور مسلم شریف دی حدیث سماعت فروائی جے اگر پھر بخاری شریف دی حدیث آگئی گی جی چھے ہزار اٹھامن یعنی اٹھونزہ چھے ہزار اٹھونزہ نمبر حدیث ہے میری تری امی 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 آئی شاستی کا تجیبہ طاہرہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دینے سردی تھی صبح دے پکر سردی تھی صبح دے پکر سردی کو زیادہ ہو جاندی نا سردی تھی صبح دے پکر اگر میرے نبی تے وحیدہ ندول گندہ تے پیارے نبی تی پیشانی تے پسینہ بہنے لگتا پسینہ چال پہندہ اور اگلی جناب پھر مسلم شریف دی حدیث آگئی جے حضرت جعفر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انکلورویہ تے تو کہنے دینے میں چھوٹی تھی عمر میں نماز زور دی پیارے آقا دے پچھے پڑی پیارے نبی دے پچھے زور دی نماز پڑی زور دی نماز تو پاک پیارے نبی اپنے گار تشریف لے جانواستے نکلے مسجد جو باہر نکلے مہمی اللہ دے نبی دے نوالا لکھ لیا محبت دی گالے نا دیڑا بندہ پچے آنا پیار کردہ بچے اُدھے نیڑے 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 اے پی کھونا میرے پانچے دی بیٹی ہی اوجنا پاکہ میرے سٹیج سے گیا تھے کیا جی جیرہ بندہ پیار کردہ بچہ اُدھے نیڑے نیڑے اُدھے نال نال اُدھے قریب قریب رہنا پسند کردہ اللہ اکبر اللہ میں یہ سوا سے ارز کر رہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں میں اللہ دے پیارے نبی دے نال نکلیا تے اگے سنبڑے ایک بچے آ گئے ان بچیاں نے میرے نبی نو بھیر لیا اور اللہ دے پیارے نبی کلے کلے بچے دے رخصار تھے اوہ ہاتھ پھیر دے سن جدو میرے رخصار دے ہاتھ آیا تھندہ کسی پڑ گئی تھندہ جی محسوس ہوئیے اور میرے نبی دہ ہاتھ مبارک اوہ میرے رخصار تھے لگیا میں نو اوہ محسوس ہویا اتنیا پیاریاں خوشبوہاں کہ ہنے چوہے اتار بچوں نکالیاں گیا ہے اوہ جو خوشبوہاں لے دبے جبا کے سارا ہاتھ خوشبو دے وچے دبوں کے جویں کڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں حسنِ محمد سمات فرمانے والوں غورنا البادروں سنے آجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انترم دی شریف دی سیدی سے سیدن علی حلیہ بیان فرما دینے میرے پیارے نبی دا کہنے پیارے نبی نہ لمبے کادوالے نہ پست چھوٹے کادوالے میرے پیارے نبی دا چھوٹا بھی نہیں چڑا برا لگے میرے نبی دا بھی درمیانے کا دے میرے پیارے نبی دیا ہتھیلیاں میرے نبی دیا ہتھیلیاں تے قدمین مبارک قدمین مبارک میرے نبی دے پاؤں مبارک ٹھیک ہے نا میرے نبی دے قدم مبارک گوشت نال پرسان پیارہ دیاں تلیاں تے ہتھیلیاں ننگیاں نگیاں ہڈیاں نظر نیاں سبحان اللہ سونیاں لگانا تاکے جی جی سبحان اللہ اے میں تنی نا اللہ آنکھیں آسی نا میں شیر پڑھ رہے آسان بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تونے خود جیسے شیر پڑھایا نا اللہ نے میرے نبی تو ہی جو لگتا ہے جو پچھ پچھ کے بنایا سونیا تنکے ہو جا بنا اللہ 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 کیا بات ہے اے میں تنہ گلہ ساریاں وہ کئی بندے بہت بڑے بڑے علم والے اندرے جیڑے کلام لکھ جاندے نے بڑا پیارا این قرآن و حدیث دا مفہوم صحیح ترجمہ بازے کردن دینے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے پیارے نبی دیاں ہتھیلیاں اور قدمین و بار گوشت نال پر اور میرے نبی داں بڑا سار چوڑے چوڑے جوڑاں والے اور سفید سفید نا یعنی سفید سینہ میرے نبی داں سینے تو لے کے ناف تک بریگ جے بالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو چل دے انج لگ دا گویا کے اونچی چگہ تو میرے نبی نیچے ڈھل وہاں نالے پاسے ہوتا لے لے میرے نبی اگو انج جھوکے خوئے چل دے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ حضرت علی فرما دے لن عرا قبلہ ولا بعدہ مثلا لن عرا قبلہ ولا بعدہ مثلا میرے پیارے نبی یہ کو جاں تے میں نہ کدی پہلے میں کیا تے نہ کدی بات انتر میں کیا حدیث آگی جے جناب ابن ماجادی حضرت یا نصر رضی اللہ کو تعلان فرما دے میرے پیارے نبی مدینے تے جناب ایک راستے تے گد لینے تے لڑکیاں کی آگنیاں پیانے حدیث حدیث جناب سہی سند نالے لڑکیاں کندیاں نحن و جواری من بنی نچاری یا خبازہ یا خبازہ یا خبازہ محمد من جاری تے سید عبدالغفار بشدی رحمت اللہ لے شاہ سابرانے کمال نہیں کرتیاں کہندے نے بچیاں کی گانیاں نے آسی کھڑیاں خامن سار دیاں جند جان جند جان جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے ٹے سونے ویلے آئے نے ساڑے گھر ویچ حضرت آئے نے ساڑے گھر ویچ حضرت آئے نے ہر پاس یوں چالن چائے نے بھائیاں گانیاں گن لشکار دیاں آسی کھڑیاں خامن سار دیاں جند جان جند جان جند جان نبی تو وار دیاں اللہ دے نبی نینا دے جملے سون کے فرمائے یعلم اللہ انی لعب کن اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ جان دائے بچیوں محبت کرنا اللہ 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 انہ دے جملے سون کے اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹیوں بچیوں محبت کرنا عربی والا شاعر کہند ہے لَوَا مُضُّلَيْخَان لَوْرَئِنَ جَبِينَهُ لَصْحِرْنَ قَطَعْنَ قُلُوبَ بِالْعَيْدِ اللہ 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 محبت کرنا محبت کرنے محبت کرنا سن خاری سن خاری خطیبِ ایشیاتوں گلا پاک محمد پیار دیاں مک پاک محمدہ چمک دائے مک پاک محمدہ چمک دائے یا بدلیاں نے لشکار دیاں سن خاری سن خاری خطیبِ ایشیاتوں گلا پاک محمد پیار دیاں جو زلے خان کرنا ملامت گیاں انہا اپنی انگلیاں کٹ لیاں جے عووے دیاں میرے محمدنوں جے عووے دیاں میرے محمدنوں جگران میں چچریاں ہوتار دیاں سن سن خاری خطیبِ ایشیاتوں گلا پاک محمد پیار دیاں جی 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 یہ بھی اگلے جمعہ جائے گا باتیوں جب پھیلتی چلی گئی جنابوں لڑکیاں جڑیاں میرے نبی نوے کے اشار پہیاں پڑ دیاں جے فیبتی شائرہ یہودیاں لڑکیاں لیکن میں آن کھانگا پھر اگر جے جناب عربی والا پچھے بھی نہیں رہندا اور تو والا بھی پیان کرتا اپنے انداد ناغ جڑے پنجابی شائران دے امام پنجابی شائران دے امام پاپا جی علی محمد سمسان پنجابی شائران دے امام اے بھی لکب میرے تولاوہ کسے خطیب نے نہیں ہونا دیتا پنجابی شائران دے امام ہے جی بابا جی علی محمد سمسان سبحان اللہ کمال کر دینے کہہ دینے سونا نبی تاچے را چودوی دے چاند بھانگو کالیاں زلفان لٹکن ریشنی کماند بھانگو سونا نبی تاچے را موسی مٹھا سوالا آسیاں دیا سوالا موسی مٹھا سوالا آسیاں دیا سوالا سونا نبی دا چے را لپا کٹایاں خویاں تے نال ملائیاں خویاں لمی تے بھاری داڑی دادے پا بند بھانگو دادے ابراہیم سونا کیوں جی لوری دیکھو لپا سر آج کٹھو رہ گئی لوری پھر کہہ دیکھے کسے مزمون چاہے گی جیتے لور پا بھی گی ہالو تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا کس نے بھارا پڑھنا پایا رتبہ بھلند بھانگو سونا نبی تاچے را اگے کہنے دیرے بابا جی تائیوں سمسام لپے چیز پسند بھانگوں